اسلام علیکم ایوان ویلکم ٹو ماد ایو لو یہ تھا عید کا پہلا دن اور ہم جا رہے تھے پشاور پشاور ہم نمک منڈی جا رہے تھے اور یہاں میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں ہماری تین گاڑیاں تھی تین فیملیز تھی جس میں میرے کزنز تھے اور کزنز کی فیملیز تھی ہماری فیملی تھی میری فیملی تھی تو ہم اپنی گاڑیاں نکال کے نکل گئے ساڑھے پانچ بچے نا شام کو تو اتنا لمبا رستہ تھا اتنا لمبا رستہ تھا کہ ہم تین ساڑھے تین گھنٹے بعد پہ شاور شہر میں پہنچے تھے خیر بہت مزایا یہ پرچول پاپ پہ ہم اترے کچھ کھانے پینے کے لیے اور اتنی ایکسپنسیو یہاں چیز میں تھے اتنی ایکسپنسیو کہ اگر آپ نورمل کٹ کیٹ لیتے ہیں ڈیٹس ہوکی ہے نورمل یہاں آپ کو چار سو کی ساڑھے چار سو کی میر رہی تھی خیر پھر بھی ہم نے کھائی کیونکہ ہمارے بی پیلو ہو رہے تھے اور یہاں ہم پہنچ گئے تھے پیشاور شہر میں بہت لمبے سفر کے بعد ہم پیشاور شہر میں پہنچے تھے تو ہمیں ادھر پارک نظر آ گیا تھا تو میری قزنز نے اتنے شہر ڈالا کہ ہم نے پارک جانا ہے خیر ان کو پھر مزہ آیا کہ پارک کیسے جاتے ہیں نمک منڈی گئی یہ ہم نمک منڈی پہنچ گئے اور بہت ڈیلیشیز یہاں کے کھانے بہت ڈیلیشیز میں کہتی ہوں کہ آپ جو بھی میں آپ لوگ دیکھیں ایک بار ادھر لازمی آئے اور یہ ہم جا رہے ہیں جدر سے میری قزن ہمیں ادھر لے کے آئے تھے کہ ادھر کھانا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے دمبا ادھر کا دمبے کا گوشت ہوتا ہے تو اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی اپنی لائف میں دمبا پسند نہیں ہے مجھے اس کا گوشت تو یہاں آکے مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ مجھے اچھا لگتا ہے دمبا خیر آپ بھی یہاں وزیٹ کریں اور یہاں رومز ہجرے ٹائپ بنے ہوئے تھے کہ پشاور پٹھانوں کا علاقہ ہے اس وجہ سے خیر یہاں فیملی اتنے مزے سے بیٹھی اور اتنا اچھا لگا ہمیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز میں بھی اور یہ کھیکیاں کھلی ہوئی تھی اتنی اچھی رسے خوشبو آتی تھی کیونکہ یہ سائی نمک منڈی تھی اور یہ ہم نے کھا پی کر حضم کر کے اب نکل گئے واپسی کو جب ہم واپسی پہ نکلے تو سب نے کہا ہم نے چائے پینی ہے بھئی ہم اپنی چائے نہیں چھوڑ سکتے خیر ادھر ہم موٹر ویس سے آئے تھے تو موٹر ویس کے بعد ہی پھر ہمیں کوئی ڈھابا نظر آیا تو پھر ہم نے ڈھابے سے چائے پی ابھی تو گانے لگے میں ہم جا رہے تھے اور ساری دنیا کی ٹینشنوں کا پھینکے ہم گانے سن رہے تھے اور اتنے مزہ آیا نا ہمیں پھر بھی میری کزنز اور سب مجھ سے نراز ہیں کہ تم صحیح انجوائی نہیں کر رہی تھی میں انجوائی کر رہی تھی لیکن انہیں فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں انجوائی کر رہی کہتی ہوں کہ دنیا کو کوئی ایسا گانا نہیں تھا جو میری کزنز اور سسٹر نے ادھر لگایا نہ ہو جو میں نے سکپ بھی کیے تھے اپنی زندگی میں سانگز وہ بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کر سننے پڑے خیر میں مجبور تھی میں انہیں سننے تھے کیونکہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے یہ فرنڈ سیٹ پہ تھی لسٹ ان کی مرضی کی تھی اور یہ ہم پہنچے چائے کے دھابے پہ چائے پی کے سکون سے پھر ہم پہنچ کے اپنے گھر تینکیو فر واشنگ میرے ولوگ یہ تھا ہمارا ایر کا پہلا دن